اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرا وقال اللہ تبارک و تعالی في موضع آخر لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته و يذکیهم و يعلمهم الكتاب والحجم صدق اللہ العلي العظيم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق اللہ العظيم کما صلی اللہ قابل احترام ڈائریکٹر رازی انسٹیٹیوٹ جناب محترم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب آساتذائی کرام میرے انتہائی عزیز طلباء طالبات بچوں اور بچیوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں ادارے کا شکر گزار ہوں اور خاص کا ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ سے ملنے آپ کے سامنے چاند باتیں دوھرانے کا موقع میسر ہوا وہ ایک شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاوُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ یعنی میرے نظروں میں تم سے حسین تم سے جمیل انسان میں نے میرے نظروں نے کبھی نہیں دیکھا اور تم جیسا حسین کسی ماں نے بچے کو نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ ہر عائب سے تم مبراہ ہو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے خواہش ہی پر تم پیدا ہوئے تمہاری خواہش تھی کہ اس طرح میں پیدا ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو پیدا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شبے سے تعلق رکھنے والی نبی نہیں تھے اگر ان کے جتنے شوبوں میں انہوں نے کام کیا جس طرح ڈکٹر صاحب نے کہا کہ جدوجہد سے خالی نہیں تھی ان کی زندگی کوئی لمحہ بھی خالی نہیں تھا وہ تمام شوبوں میں انہوں نے کام کیا اور اپنی صیرت سے اس شوبے میں وہ اصلاحات لے آئیں کہ دنیا حیران رہ گئی اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہا یہ اس دور کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب میں دین اسلام کا کوئی نام نشان نہیں تھا آسمانی کتابیں یقناً پہلے نازل ہو چکی تھی تورات زبور انجیل لیکن ان کی تعلیمات تقریباً تقریباً مفقود ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی اور اسرائیلیات میں یہودیوں نے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا قصوں کے ذریعے سے مذہبی رسومات چلیا کرتے تھے اور ان کی جہالت کی حالت یہ تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ دردور کیا کرتے تھے وہ ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا ایک صحابی ایمان لانے کے بعد روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اقا مجھ سے ایک گناہ سرزت ہو گئی ہے کیا اللہ مجھے بخش دیں گے آقا نے فرمایا ذرا سنائیے کیا واقعہ ہوا ہے کیا گناہ آپ سے سرزت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دربور کر دیا ہے کیا اللہ اس بارے مجھ سے قیامت کے دن پوچھیں گے مجھے سزا ملے گی یا نہیں تو قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی اس زندہ دربور ہونے والی بچی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کس گناہ کے پاداش میں ان کو قتل کیا گیا ہے زندہ دربور کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے آقا تشریف نہیں لائے لیکن جاہلیت کا انتہا یہ تھا کہ جب وہ بیت اللہ کا تواف کرتے تھے جس دروازے سے نکل کے تواف کے لیے جاتے تھے تواف سے واپس پر اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جاتے ہوئے تو میں گناہگار تھا اب تو میں پاک ہو کر گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہوں تو میں اس دروازے سے کس طرح گھر میں داخل ہو جاؤں اور ان کی جہالت کی انتہا یہاں تک تھی کہ بیت اللہ میں جا کر برہنہ ہو کر بغیر قبروں کے تواف کیا کرتے تھے اور ان کا نعرہ وہاں یہ تھا آج کل ہم کہتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعَمَةَ لَقَى وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ہم تو یہ الفاظ کہتے ہیں لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے اَلْيَوْمَ يَبْدُو كُلُّهُ أَوْبَادُهُ فَبَاقْ فَمَا بَدَا مِنُهُ فَلَا وَحِلُّهُ میرے بدن پورا آج برہنہ ہے یا کچھ حصہ اور جو برہنہ علاقہ ہے یا جو برہنہ حصہ ہے اس کو میں جہنم کے آگ پر حلال نہیں سمجھتا یعنی ایک ناجائز کام کرتے ہوئے بھی اس کو سواب کی نیت سے کرتے تھے اور اس پر عجر کا اپنے آپ کو مستحق بھی ٹھیلاتے تھے اس وقت یہ تھا کہ قومیت پہ برادری پہ اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا جس کے اشعار اچھے ہوتے تھے تو دوزرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تھا اور یہ سالوں سال اس میں سگڑوں لوگ مر جاتے تھے اور علاقے میں وہ بندہ جو ہے شریف سمجھا جاتا تھا جو بدماج تھا ڈاکو تھا شرابی تھا شراب و کباب کے محافظ میں جاتا تھا وہ آدمی صاحب شرف تھا ان کے نزلی اس حالت میں آقا نمدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور غارِ حرامے تھے اور غارِ حرامے یہ صرف اسی دن نہیں بلکہ کئی سالوں سے غارِ حرامے وہ جاتے تھے اور وہاں سے اب تو عبادی تقرمان کوئی بڑھ گئی ہے لیکن اس وقت بیت اللہ بلکل سامنے نظر آتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف دے جا کر بیت اللہ میں جو غیرِ اسلامی کام ہوتے تھے جو اپنی قوم کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر افسوس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن جب ان کو نبوت ملی پہلی وحی ان پر نازل ہوئی تو یقینا وحی کی ایک پیشر ان پر آن پڑا وہ گھر تشریف لائے بدن میں بخار تھا درد محسوس ہو رہا تھا حضرت خدیجت الكبراء رضی اللہ تعالی عنہ سے انشاد فرماتے ہیں زملونی 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 مجھے کچھ ہو گیا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے مجھ پر چادر ڈال دیجئے کمبل ڈال دیجئے اس وقت حضرت خدیجت الكبراء رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے وہ پوری طرح باخبر ہو چکی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صیرت کے مالک ہے تو انہوں نے چار صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی انہوں نے ارشاد فرمایا کَاللَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَدًا ہرگز نہیں اللہ تعالی آپ کو دنیا کے سامنے کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا کیوں؟ اِنَّكَ لَا تَسِلُ الرَّحِمَةِ تم صلی رحمی کرتے ہو لوگوں کے درمیان محبت بکھیرتے ہو تعلقات کو بناتے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّا جو لوگ ناتوان ہیں اپنے بار کو نہیں اٹھا سکتے ان کا بار آپ اٹھاتے ہیں اور یہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ وہ خاتوں جو ان کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی وہ خاتوں جو ان پر گندگی ڈال دیا کرتی تھی ان کے سامان بھی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پنچھاتے ہیں اور پھر فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ جب زمینی اسمانی آفات آتی ہیں اور اس وقت بھی سب سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں آپ ان لوگوں کی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں اور پھر فرمایا آخر میں وَتَقْرِضَعِف جب مہمان آتے ہیں تو مہمان کی احترام عزت کیا کرتے ہیں وہ کی واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ امہات المومنین میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک بندہ دور سے آیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پس پردہ چلی جائیں وہ بندہ آرہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا بی اثر رجل حاضر یہ جو آدمی آرہا ہے انتہائی ناکار آدمی ہے ان کے اخلاق جو ہیں بہت برے ہیں لیکن جب وہ بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ان کا استقبال کیا ہاتھ ملایا مصافحہ کیا اور ان کو بیٹنے کا کچھ پلانے کا بھی کہا لیکن وہ اجازت لے کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہان آقا سے پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی آ رہے تھے تو آپ کہے بی اثر رجل حاضر اور جب یہاں وہ آئے اور آپ میں اٹھے اور ان کا استقبال کیا گئے کہ اس معاشرے میں اس سے بہتر آدمی کوئی تھا ہی نہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق حسنت ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مشن میں على وجہ لکمال کامیاب ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات اللہ کے باعت تمام انبیاء میں بلکہ تمام مخلوقات میں جو اشرف مخلوقات ہیں جو سب سے برگزیدہ ہستی ہیں وہ آقا نمدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے بعد از خدا بزرگتوی قصہ مقتصر اگر دو جملے میں اس بات کو یادہ کر لیں ہم بولیں کہ اللہ کے بعد خالق کائنات کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آقا نمدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور یہ بھی آپ جان لیں میرے پیارے بھائیوں کہ دو زوا تھے دو جن کی تابداری جن کی اطاعت جن کی باتوں کو بلا چونو چرا یہ نہیں کہ میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی معاشرے کے ساتھ اس کا ٹکراہ ہوئے اور آج کل حالات کیسے ہیں کیا ہم اس پر عمل کریں گے لوگ ہم پر ہنسنگے تو نہیں بلا چونو چرا جن دو زواد کی اطاعت اور تابداری فرض کرا دی گئی ہے اس میں ایک اللہ کی ذات ہے اور دوسرے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے غیر ماشر اگر آپ کے سامنے ایک بات آ جائے کہ آقاں نے فرمایا ہے اور وہ ثابت ہو تو آپ اس میں چونو چرا اس میں لائتو لال نہیں کر سکتے ماننا پڑے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ اعزاز ہے وہ صیرت کی برکت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان یقنن ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اے فی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صیرت میں ان کے کردار میں ایک بہترین نمونہ ہے اللہ فرماتے ہیں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ملنے کے خواہش منت ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن عجر کمانا چاہتے ہیں اپنے آمال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرَا اور وہ لوگ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے ہیں دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقناً احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَةً اُس وقت جب ایک عظیم الشان پیغمبر عظیم الشان نبی ان کی طرح بھیجا مِنْ اَنفُسِهِمْ انسانوں میں سے ان کے اپنے نفس اگر وہ فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کی زبان تو نہیں سمجھتے ہمارا ان کے ساتھ میل جول نہیں ہے یہ تو معاشرے سے الگ تھلگ کوئی چیز ہے لہٰذا اللہ نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے اپنے نفس سے آپ کے اپنے جنس سے اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجا بنی آدم ہے بشر ہے لیکن محمد بشر لا کل بشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو اکھے ہے لیکن ہم جیسے بشر نہیں تھے جس طرح یاقوت بھی ایک پتر ہے لیکن عام پتروں کی طرح تو نہیں ہے اس کے لئے لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں کیا جستجو کیا جتن پیسے بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں خطرات سے بھی دو چار ہوتے ہیں لیکن یاقوت دھوننے کے لئے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بشر تھے اور پھر یتلو علیہم آیات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا تھی اللہ کی کتاب ان کو سناتے ہیں تلاوت کیا کرتے ہیں ان کو تعلیم دیا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر کیا ہے آپ لوگ بھی قابل فخر ہیں کیونکہ آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں ہیں سیکھنے کے میدان میں ہیں سیکھتے ہیں کل آپ استاذ بن جائیں گے معالم بن جائیں گے آقا نے اس پر فخر کیا ہے فرمایا میں تو ایک معالم بنا کر بے جائے گیا اور معالم کا وہ مقام ہے کہ پیغمبر اس پر فخر کرتا ہے اگر ایک معالم حقیقت میں اپنے آپ کو دنیا میں اور آخرات میں سرغ رو کرنا چاہتا ہے تو اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر وہ معالم بن جائے تو دنیا میں بھی سرغ روئی ہے اور آخرات میں بھی سرغ روئی ہے اور یہ بہت بڑے کامیابی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا میں معالم بنا کر بیچا گیا ہوں میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں ان کی صیرت کیا تھی وہ اب بار بار علماء ہمیں بیان کرتے ہیں کی گھر میں وہ اپنے بیویوں کے ساتھ کام کا اس کے ہاتھ بٹاتے تھے باہر آ جائیں صحابہ اکرام کے ساتھ معاشرے میں عام لوگوں کے ساتھ اور پھر خاص کر خاص ایک نوہ جو بچوں پر مشتمل ہے ان کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا بھڑوں کے بارے میں کیا فرمایا جو ان میں دانا لوگ ہیں قرآن و سنت پر عبور رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا مل لم یرحم صغیرنا ولم یعقر قبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیسہ منا جو ہمارے بچوں پر دست شفقت نہ رکھے بچوں کے لئے شفیق نہ ہو اور بڑوں کا احترام نہ کرے علماء کی عزت نہ کرے فلیسہ منا وہ ہم میں سے نہیں ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حقوق انہوں نے متعین کر دیے ان کو دے دیے یقین کے حقوق ان کو دے دیے بڑوں کے حقوق ان کو دے دیے حتی کی انسان تو انسان حیوانات کو بھی ان کے حقوق انہوں نے متعین کر دیے فر ایک دفعہ مسجد نباوی میں آقای نمدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک دہاتی آدمی اپنے اون پر سامان لات کر کہ ہی تجارت کی نیت سے جا رہے تھے اور وہ بندہ مسلمان تھا صحابی تھا جب مسجد نباوی کے سامنے سے یہ ایک گزرگاہ تھا جہاں اب مسجد نباوی کے یعنی کافی حصے توسیح ہو گئے یہ گزرگاہ تھا اس گزرگاہ سے وہ آدمی سامان لے کے جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام پر نظر پڑی اور وہ رک گئے اور وہ اونڈ بھی رک گیا اور سلام کیا سلام علیکہ یا رسول اللہ آقا نے سلام لے رہے تھے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اس دوران وہ اونڈ حضرت کی نگاہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے آقا کو دیکھا آقا نے فرمایا یہ بھائی یہ اونڈ کیا تھے رہا ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہا کیا پھر اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت میں جوان تھا میں پاؤں میں طاقت تھی کمر میں طاقت تھا میں جتنا لوٹ لے سکتا تھا یہ مجھ پہ لات کے لے جا رہے تھے اب میں کمزور ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں میرے پاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے لیکن یہ ظالم جو ہے میرے سے ظلم کرتا ہے مجھ پر وہی سامان ڈال دیتا ہے جو جوانی میں ڈال دیا کرتا تھا آقا نے فرمایا اندہ کے لئے اس کی ساد نرمی کریں رعایت کریں ان کو ریلیف دے دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں کہا کہ اگر آپ لوگ ایک مرغی کو بھی اگر حلال کرتے ہیں تو شوری جو ہے دیس شوری سے ان کی زبر کیا تاکہ ان کو تغییف نہ ہو آقا نے انسانوں کے ساتھ حیوانات کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہمارے حقوق کا بھی تحفظ کیا نوجوانوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہر ایک شبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی ان کے حقوق کا انہوں نے تحفظ کیا میرے پیارے بھائیوں میں آخر میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے ہستی پیدا کی پیدا ہوتے ہی ان کی خصوصی نگرانی اللہ تو اس سے پہلے لی جب ماں کے بیٹ میں تھے آقا اس وقت بھی اس کے بعد بھی خصوصی نے کہا داشت میں ان کو نبوت تک پہنچایا پھر نبوت کے تئیس سال ان پر اپنی طرف سے اپنا علم ان پر نازل کیا اور یہ بھی میں آپ کو آپ سے یہ علم کے بارے میں یہی جملہ کہوں گا کہ یہ علم کہ بغیر اللہ کو بھی کوئی نہیں جان سکتا علم بہت ضروری یہی علم کی برکت ہے کہ اللہ اللہ ہے کیا ہے علم کی ہی کی وجہ سے جو علیم ہے خبیر ہے بزاعت صدور ہے دلوں کے رات جاننے والے ذرہ ذرہ پر اس کا علم ہے اسی وجہ سے تو وہ اللہ ہے اگر دلازاب روٹ وہ بھل جاتا ہے اور صرف چار سادہ روٹ پر ان کی توجہ ہوتی تو یہاں لوگ کیا کرتے ہیں تو ذرہ پر بھی جہاں بھی ہو دنیا کے جس کونے بھی ایک ذرہ بھی ان کے علم سے باہر نہیں ہے اسی وجہ سے تو اللہ ہے لیکن اس علم کو منتقل کرنے والے لوہ محفوظ سے دنیا کی آسمان تک لانے والے اور وہاں سے پھر حسب زبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والی جو فرشتہ ہے اس کا نام آپ کو یاد ہے کیا نام ہے حضرت ہے جبرائیل امین دیکھیں ہر ایک بچے سے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آپ تو والحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے پوچھا ہے لیکن سب کو نام آتا ہے وجہ کیا ہے صرف اس علم کی برکت اور آقا نمدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے اور اسے قرآن مجید کی برکت سے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بگیا میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے جو انقلاب لایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے تو ان نے فرمایا کہانا خلقہ القرآن آقا کے اخلاق جو ہیں قرآن مجید تھے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ورناس تھا پورا قرآن مجید اور اسی قرآن مجید کو نافذ کرنے کے لئے آقا کو بیجا گیا مقصد ایک ہی تھا مقصد کیا تھا صرف ایک تھا اللہ کا نظام غالب ہو باقی نظامیں جو ہیں وہ مغلوب ہو اللہ کا جندہ جو ہے وہ سرخ روح ہو باقی جندے سرنگون ہو نظام کے تبدیل کیلئے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تمام ادھیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لئے رسولِ اطرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ ان کی صیرت کا اہم بہلو ہے بنیاد ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ستون اسلامی ممالک ہیں ستون اسلامی ممالک پچھتر ہلاکھ ہمارے افواج ہیں اسلامی ممالک اور ایک ملک ایٹیمی قوت بھی ہے سڑھ چار ہزار تک میل تک کلومیٹر تک مار کرنے والی میزائل ان کے پاس ہیں ایٹیم بم ان کے پاس ہیں پیٹرولیوم مصنوعات اسلامی ممالک کے پاس ہیں کرنسی سب سے قیمتی کرنسی اسلامی ایک ملک قطر کے پاس ہیں لیکن آج ہم ایٹیمی ملک ہوتے ہوئے اپنے ملک میں نکلنے والی گیس کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے کرتے ہیں ہم ہم اپنے حکومت میں ملازمی کو ریلیو نہیں دے سکتے پاکستان کے عوام کو ریلیو نہیں دے سکتے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اس بنیاد کے ساتھ غرداری کی جو پاکستان بنتے وقت ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے آپ کے پاکستان میں اسلامی قوانی کیا قرآن کا کوئی نظام اس ملک میں ایک آپ مجھے بتا دے کہہ رہے ہیں کہ پانسیان نہیں دے سکتے بنیاد اقوامی دنیا کیا کہے گی یہ تو محذب معاشرہ ہے با الفاظ دے کر ان کے الفاظ سے یہی نکلتا ہے کہ اسلام کو وہ غیر محذب کہتے ہیں اللہ اعزباللہ پاکستان میں سعودی کاروبار اس سال اس سال چودہ ٹریلین بجٹ پیش ہوا چودہ ٹریلین میں سات ٹریلین اشاریہ تین سات ہزار تین سو عرب یہ قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں چلا گیا اور پھر سات ہزار تین سو ٹریلین عرب میں تین ہزار تین سو عرب روپے صرف سود میں چلے گئے کس میں چلے گئے سود میں چلے گئے اور اس سود کو ادا کرنے کے لیے آئیم سے ہم ترخواستیں کر رہے ہیں بھیگ مان لیں اگر یہ سودی نظام نہ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا تھا مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام صرف دو چیزوں کی بنیاد پر ہوا تھا سودی نظام کا خاتمہ اور شراب پر پواندی آج مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں بھی ہو جسد واحد ہے اگر ایک وضوے پہ چوٹ آ جائے پورا بدن جو ہے بے قرار ہوتا ہے کیا ہم آج بے قرار ہیں خدا کی قسم میں ٹی وی نہیں دیکھتا آج کل میں قسم کھا کر میں نے کھا اس کی وجہ کیا ہے جب وہاں وہ بچوں پر نظر پڑتا ہے تو وہ کھانا بھی جو سامنے ہو چائے بھی ہو جو کچھ بھی ہو وہ اتنا غیر ظاہر قدار مخصوص ہوتا ہے کہ اس کو آدمی کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا لیکن مسلم ممالک کہاں سوئے ہوئے ہیں حکمران کہاں سوئے ہوئے ہیں یعنی جماعت اسلامی پاکستان اس وقت القدس کے ساتھ کم از کم اظہاری ایک جہتی تو کر رہا ہے ان کے لئے جو کچھ بھی ان کے بس میں ہے اس کے لئے وہ چندہ بھی کر رہا ہے بھیج رہا ہے لیکن اس سے کیا بنے گا جب آپ کے حکمران امریکہ کے پٹو ہوں جب آپ کے حکمران ایم ایف کے غلام ہوں غلام نہیں غلام ابن غلام ابن غلام ہوں تو اس وقت مسلمانوں کا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا مدعوہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے قومی اساملی میں یہاں نہیں جہاں آپ کہیں گے کہ یہاں آپ باتیں کرتے ہیں میں نے قومی اساملی میں بھی یہ بات کی تھی اس وقت بھی فلسطین کا ذکر میں نے کیا تھا یہ تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے جب ایک دفعہ اور مسجد اقصہ پر حملہ ہوا کشمیر میں جو صورتحال بنا تھا میں نے قومی اساملی میں کہا تھا یہ ایٹم بوم یہ میزائل جو ہم نے بنائے ہیں ان کو ہم کسی اجائبر میں رکھ یہ کہیں گے اس کی لیچے لکھ دیں گے کہ ہم کسی وقت جو ہے نا سن انسو فلان ہاں جی اٹھائیس ماہ انسو فلان میں ہم ایٹمی قوت بن گئے تھے کیا بچوں کو کھلونے کے طور پر ان کے سامنے رکھیں گے یہ ان کو استعمال کب کریں گے ہم ایک بات آپ نوجوان ہیں سوچ لیں ذہن میں بٹھا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجہاد و مازن علیہ و من قیام جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد ہی کی برکت ہے آج افغانستان پر پوری دنیا نے پابندی لگا دی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی پابندی ہے ان کے دس عرب ڈالر جو ہیں امریکہ نے دبا کر رکھا ہے لیکن ان کی ایکانومی جو ہے آج تیسرے نمبر پر ہے پوری دنیا میں کتنے نمبر پر ہے جسرے نمبر پر ہے آپ کے اٹھارہ سو روپے ان کے پانچ سو روپے برابر ہیں میرے پیارے بھائی یہ اس جہاد کی برکت ہے یہ اس قتال کی برکت ہے اللہ فرماتے ہیں مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں قتال کے لیے نہیں نکلتے وَالْمُسْتَظَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ یَقُولُوا لَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا جِلْزَا قَرْيَةِ الزَّالِمِ اَحْلُهَا اور وہاں کے بسنے والے مردوں میں ضعیف لوگ کمزور لوگ خواتین اور بچے چیخ رہے ہیں کہ پروادگار اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے اس وقت بھی آپ قتال نہیں کرتے آج کل جہاد اور قتال یہ غالباً چکا ہے آپ یقین کریں قومی آسمبر میں سوائے ابتال اکبر چترالی کے کوئی جہاد کا نام نہیں لے سکتا تھا اور یہ الحمدللہ جماعت اسلام پاکستان کی تربیت کی برکت ہے بغیر کسی در کے بغیر کسی زمیر فروشی کے بغیر کسی کے غلامی کے الحمدللہ ہم نے حق کے آواز اٹھائی ہے اور آج ایک بار پھر فلسطین ہمیں پکار رہا ہے ہمیں مسجد اقصہ یا مسجد اقصہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائی یہ ایک مسجد نہیں ہے سولہ یا سترہ بنابر اختلاف روایات آقا نے اس طرف مو کر کے نماز پڑھائی ہے یا ہمارے قبلہ اول رہا ہے یہ میرے عقیدے کا ایک حصہ ہے میں جو پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان شاعر میں یہ مسجد اقصہ شامل ہے اگر آج مجھے درد نہیں ہو رہا تو میں مسلمانی نہیں ہوں ظاہر بات تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہر شعبے میں اگر آپ لے لیں ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ اس میں ہے جب اس کو ہم اس پر عمل کریں گے ان کو ابنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیادت اور قیادت یہ دونوں ہمیں عطا فرمائیں گے لیکن اگر ہم اس سے روح گردانی اختیار کریں گے تو جس طرح آج ظلیل ہیں اسی طرح ظلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ظلیل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حشر سے ہمیں محفوظ رکھیں آخر میں میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں محفوظ رکھیں گے